بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حاکم ازوان محمد عبدالود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤوس کے بلیٹ فارم سے درس حدیث کا خصوصی پروگرام قارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم جمعہ کے روز ہمارا جو درس حدیث کا سلسلہ ہے اس کا علمان ہے معاشرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وحامر ساتھ معزز مہمان موجود ہوتے ہیں بہت شکریہ اور آج آپ کو پتا ہے کہ پہلے اپیسوڈ میں ہم نے معاشرت کے مفہوم پر بات کی تھی کہ جب ہم کسی عنوان کے تحت گفتگو کرتے ہیں تو ہم بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم اس کا مطلب اس کے معانی ہمارے سامنے ہوں اور اس پوری طرح ہمیں واضح ہو کہ جس عنوان کے تحت ہم گفتگو سن رہے ہیں وہ عنوان دراصل ہے کیا آج انشاءاللہ عزیز ہم بقید آغاز کریں گے معارف الحدیث جو کتاب معاشرت ہے معارف الحدیث کی وہ ہمارے درس اسی سے انشاءاللہ چلے گا آگے تو کتاب معاشرت کے آغاز سے ہم آج شروع کریں گے ناظر محترم جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ معاشرت معاشرے سے ہے اور معاشرہ افراد کا مجموع ہوتا ہے اور افراد فرد کی جمع ہے اور ظاہر ہے فرد جو ہے جب دنیا میں آتا ہے تو اسی وقت سے اس کے حقوق اور اس کی معاشرت شروع ہو جاتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس معاشرے کا حصہ بنتا ہے تو اس پر آتے ہی والدین کے ذمہ اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور وہ معاشرت کا کون سا پہلو ہے جو دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے لازم ہوتا ہے ایک فرد کے لیے کچھ دوسرے افراد پر تو آج ہم حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ اور اس پر بات کرنے کے لئے اور ابو داود شریف دونوں میں یہ حدیث موجود ہے حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا عن ابی رافعن رضی اللہ تعالی عنہ قال رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی جن حین ولدت فاطمت بسلام ترجمہ حدیث مبارکہ کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نوا سے حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں نماز والی آزان پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ان کی ولادت ہوئی اس رنس میں نے ارز کیا کہ سنن ترمدی اور ابو داود شریف دونوں میں یہ حدیث موجود ہے آج کی دوسری حدیث جو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ آگے شل کر ہم اس کو تلاوت کر لیں گے بارال آغاز یہاں سے کریں گے حضرت حدیث آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے جسارت کی ہے میں نے تو ہم جب معاشرت کی بات کرتے ہیں تو معاشرت کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے جب ایک فرد دنیا میں آتا ہے اس معاشرے کا حصہ بنتا ہے سب سے پہلے ایک بچہ ظاہرہ وہ شروع بچہ ہی ہوتا ہے بعد میں آگے فرد بنتا ہے پورا تو سب سے پہلے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو والدین کے ذمہ کون سا حق ہے کہ وہ اس بچے کی طرف جو متوجہ ہوتا ہے سب سے پہلا حق کون سا ہے ہم سب اس پہ روشنی ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ نے فرمایا کہ انسان مدنی اتباع ہے اور اس نے معاشرے میں رہنا ہے اور معاشرہ معاشرت سے ہے اور معاشرہ جو ہے وہ چند افراد کا مجموعہ ہوتا ہے اور اس طرح ہر فرد دنیا میں آتا ہے تو وہ بچہ ہی ہوتا ہے جب بچہ آتا ہے تو چونکہ والدین کے ہاں اس کے ولادت ہوتی ہے تو والدین پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اس ذات مبارک کے نام سے روشناس کرائیں اور اس کا تعرف پیش کریں چہے جائے کہ اس میں بھی صلاحیت نہیں ہوتی لیکن اللہ رب العزت کے نام کی برکت اس میں جلالہ کی برکت یہ ہے کہ جب یہ نام اس کے کانوں میں پڑتا ہے تو اس کے دل و دماغ اور اس کے جسم کے اندر نور پڑ جاتا ہے ابتداء اس کے نور سے ہوگی اور چونکہ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی فطرت سلیم ہو جاتی ہے اس طریقے سے تو اس کا نام نا آشنا نہیں رہتا جس طرح انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے ایک روح ہوتی ہے اور ایک جسم ہوتا ہے تو روح چونکہ آسمان سے آئی ہوتی ہے اور آسمان میں جب اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو جمع کیا تھا تو اللہ نے روحوں سے پوچھا تھا الست بربکم سب نے کہا تھا بے شک آپ ہمارے رب ہیں تو جب ہم اللہ رب العزت جنت کے نام کا تصور کرتے ہیں تو ایک گلمس سا ہمارے ذہنوں میں آتا ہے جب بھی ہمارے ہاں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک گلمس سا آ جاتا ہے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے فرشتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ گلمس وہ گلمس ہے جب عالم ارواح میں تمام روح جمع تھی انہوں نے اللہ رب العزت کی زیارت بھی کی تھی دیدار بھی کیا تھا اللہ نے ان سے پوچھا تھا الست بربکم کم کا سیغہ مخاطب کا سیغہ ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو گویا تمام روحوں کو سامنے جمع کیا تھا تو وہ گلمس ہمارے ہاں آتا ہے پھر عالم ارواح میں اوپر سے انسان آیا ہے تو وہاں جنت بھی تھا جہنم فرشتے بھی جبریل کو بھی دیکھا میکائل کو بھی دیکھا اسرافیل کو بھی دیکھا اسرائیل کو بھی دیکھا تو وہ گلمس آتا ہے اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب ہم اس میں جلالہ اللہ کے نام کا نور اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دماغ اس کے دل میں اور اس کے جسم میں اس کے شریانوں میں اس کے خون میں داخل کرتے ہیں تو یہ نورانیت اس کے اندر رچ بس جاتی ہے اور یہی وہ پہلا حق ہے والدین کے اوپر کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلا کر دھلا کر صاف کر کے اس کے جو گندگی ہوتی ہے وہ دور کر کے جو اس کے کان میں ازان دی جائے یہاں پر ازان کا ذکر ہے آپ نے جو حدیث فرمائی ایک دوسری حدیث ہے حسین ابن علی ریطانوں سے مروی ہے کہ جب بھی ایک نومولود لایا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دائیں کان میں ازان فرماتے اور بائیں کان میں اقامت فرماتے اس کی وجہ سے بچہ بہت سے شرور سے بھی محفوظ رہتا اور اس کے لئے برکت بھی ہوتی خیر بھی ہوتی اور ام السبیان ایک بیماری ہے اس سے محفوظ رہتا وہ بچہ بہت بہت شکریہ اور دوسرا سوال اس کے ریلیونٹ وہ یہ ہے کہ یہ جو آزان کا حکم ہے یا سب سے پہلا حق ہے والدین کی ذمہ کو بچے کے کان میں آزان دیں اس کی تشریعہ آپ نے اس طرح سے بڑی خوبصور انداز میں بتا دی تو اس میں لڑکا اور لڑکی ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا ایک تو اس پر روشن ڈال دیجئے گا اور دوسرے یہ کہ جو آزان اور اقامت ہے تو یہ کیا ایک ہی فرد دے گا یعنی آزان بھی اور اقامت بھی یا آزان ایک فرد دے گا اور اقامت دوسرا بندہ دے گا اور دونوں ایک ہی کان میں یا الگ الگ کانوں میں دینی ہوگی بنیادی طور پر جو لڑکا اور لڑکی کا فرق ہے تو وہ اس کو ہم دو طریقے سے بیان کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جنس کے اعتبار سے تو جنس کے اعتبار سے بطور انسان کے لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ہمارے ذہن میں رہے کیونکہ آج کے لئے بات بہت چلیوی ہے کہ لڑکے کا پورا حصہ لڑکی کا آدھا حصہ تو نئی طور پر بطور انسان کے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ جس طرح لڑکا مکلف ہے مرد مکلف ہے اسی طرح خاتون بھی مکلف ہے جس طرح مرد کے اعمال تولے جائیں گے وزن کیا جائیں گے اسی طرح خاتون کے اعمال بھی تولے جائیں گے وزن کیا جائیں گے جس طرح مرد کے لئے جنت جہنم ہے اسی طرح عورت کے لئے بھی جنت جہنم ہے جس طرح مرد نے مرنا ہے عورت نے بھی مرنا ہے اس نے قبر میں جانے انسان کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے جہاں تک حقوق کی بات آتی ہے تو حقوق میں چونکہ اللہ رب العزت ہمارا آرکیٹیکٹ ہے ہمارا پورا سٹرکچر اللہ نے بنایا ہے تو اللہ رب العزت نے مرد کے آرکیٹیکچر کے اعتبار سے اس کی بنیادوں کے اعتبار سے اس کے سٹرکچر کے اعتبار سے چونکہ جسمانی طور پر اس کو مضبوط رکھا ہے تو اس پر زیادہ ذمہ داری آئیت کی ہیں اس لئے اس کا جسہ حصہ بقدر جسہ ہوتا ہے خاتون چونکہ سنف نازق ہے اور اس کے لئے اللہ رب العزت نے اس کی جسامت کے اعتبار سے جو ہے وہ ذمہ داری آئیت کی ہیں تو اس اعتبار سے ان میں فرق ہے تو بطور جنس کے ان میں کوئی فرق نہیں ہے بطور سنف اور نوع کے اس میں فرق ہے یہاں پر چونکہ یہ حق جنس کا ہے بطور انسان کا ہے انسان ایک جنس ہے تو اس لئے ازان اور اقامت میں کوئی فرق نہیں ہے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی تو اس کے دائیں کان میں ازان بھی جائے گی بائے کان میں اقامت دی جائے گی یہ مسنون ہے اور مسنون بھی سنتوں کے بھی درجے ہیں تو یہ سنت بھی استحباب کے درجے میں سنت ہے اور دوسرا جو میں نے پوچھا کہ ایک ہی آدمی ہے دونوں کا ہاں جی ایک ہی آدمی دے سکتا ہے ایک آدمی اسے دائے کان میں آزان اور وہی شخص بائیں کان میں اقامت اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں آزان دینا سنت ہے اور جب یعنی کہ اس کا حق ہے بچے کا اور جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو گوئے یہ ہمیں ایک لطیف نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی بس آزان اور اقامت کے اور نماز کا وقفہ ہے اس کے درمیان ہی یہ زندگی ہے اور یہی پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ بھئی کم لبستہ فی الدنیا تم نے دنیا میں کتنا وقت گزارا وہ بولے گا لبستو یوم او بعد یوم میں نے ایک دن گزارے یہ دن کا کچھ حصہ گزارا کیونکہ اس کو احساس ہوگا حقیقت واضح ہو جائے گی کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے اگر آج بھی ہم میں چھوڑی اسی بات کر دوں آج بھی ہم اگر ماضی پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اپنی پچھلی زندگی چاہے میں اور آپ ہوں تو جس کی تیس چالیس سال عمر ہے تو اس کو یوں لگے گا کہ میری پچھلی زندگی اتنی سی تھی ستر سال کے بابے سے پوچھنے کے تھے ایک خواب تھا بیٹا بس دیکھ لیا اور پورا ہو گیا سو سال کے بابے سے پوچھیں وہ بھی پوچھے گا بس ایک زندگی یوں گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا لیکن اس سے کہیں کہ آپ نے کتنا جینا ہے تو شیطان آنے والے زندگی کو ربڑ کی طرح کھینچ دیتا ہے بہت امیدیں لگائے رکھو دنیا سے اور پچھلی زندگی کچھ نظر نہیں آتی ہے تو وہاں تو زندگی کا اختتام ہو چکا ہوگا تو اس لیے زندگی بہت ہی مختصر نظر بہت مختصر بہت شکریہ آزت مولانا سیدہ یا شاید کتنی خوبصورت بات بیان پر میں ناظر محترم اور یہ یہ وہ چیز ہے حدیث مبارکہ پڑھنے کو کتابیں موجود ہیں ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں تشریح بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر پروپر متعلق کر کے ریسرچ کر کے ان کو بقاعدہ سمجھ کر پھر آگے سمجھانا اور عوام الناس کو متعلق کرنا کہ ان حدیث میں کیا کیا ہمارے لیے لطیف اور بارک اشارے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تو چونکہ جامع ہوتے ہیں تو وہ تو ان کی تو تشریح ممکن نہیں ہے لیکن ایک انسانی بسات کے مطابق جتنی ممکن ہے وہ کتنی ہے تو دیکھیں کہ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو آتے ہی یہ پیغام ملتا ہے کہ بہت تھوڑا وقت ہے آپ کے پاس یہاں گزارنے کے لیے لہٰذا پلیز ٹیک کیا تو خیر بارل آگے چلیں گے انشاءاللہ اور اگلی اگلی گفتگو جو ہے وہ بچے کے جو اس کے بعد یعنی سب سے پہلا جس طرح حضرت نے بتایا کہ آزان اقامت اور اس کے بعد دوسرا حق جو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے ترجمہ اس کا یہ ہے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے تھے اور تہنیق فرماتے تھے حضرت دوسرے حق کی طرف آئیں گے جس کا اشارہ یہاں بھی ہے اس حدیث مبارکہ میں اور بچے کے اوپر دوسرا حق والدین کا یا والدین کے اوپر دوسرا حق بچے کے لیے وہ کیا ہے آزان اور اقامت کے بعد دوسرا حق حضرت دوسرا حق جو بنیادی طور پر آتا ہے ان کے نمبروں میں اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے یہ ترتیب ضرور نہیں ہے نا وجوبی ترتیب ہے بارحال جب بچے کوئی کان میں آزان دے دی جائے اس کو اللہ کے نام سے رشناس کرایا جائے اور اللہ کا تعرف آزان اور اقامت کے ذریعے سے اس کو دیا جائے کیونکہ فطرتا انسان ایک اللہ پاک نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے خلقل انسان و ضعیفہ انسان فطرتا کمزور پیدا ہوا ہے تو اس نے ضرور اس کے لیے ایک سپریم پاور کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے نا وہ جاتا ہے بازار میں کوئی چیز پسند کرتا ہے بابا مجھے یہ چاہیے اس سے پوچھو بیٹے تو بھارے پاس پیسے ہیں وہ گولے گا نہیں بابا ہے نا ساتھ میں تو بابا کی جے پر اس کی نظر ہوتی ہے تو اسی طرح بچپن سے ہی فطرتا انسان کو ایک سپریم آتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ بچہ ہو تو اس کو ایک مربی کی ضرورت ہوتی ہے وہ جوان ہو جاتا ہے اس کو ٹیچرز یا جو بھی بڑے ہوتے ہیں پھر وہ بزنس میں آتا ہے تو بزنس کنسلٹنٹس ان کو چاہیے اکیلہ کمپنی نہیں چلا سکتا کوئی ملازم ہوتا ہے تو اس کا باؤس ہوتا ہے یہ ایک رواج ہے ہماری نظر اس طرف جاتی نہیں ہے اب ایک ایسا مربی چاہیے ہوتا ہے جو اس بچے کی تربیت کرے اور اس کو برکت کے راستے پر لگا لے تو چونکہ بچہ نافہم ہوتا ہے اس کے اندر فہم نہیں ہوتا تو اس کے حوالے سے جو بنیادی چیز اس کو دینا ہے وہ دعا کرنا ہے اس کے لیے وہ خیر و برکت کی دعا ہے جو کہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے اور اسما بنت عبیبکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ ہجرت کر کے آئیں مدینہ منورہ مکہ سے تو وہ حمل سے تھی اور ان کا پھر مدینہ منورہ میں بچہ پیدا ہوا جو کہ ایک بہت ہی باسعادت بچہ تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ پیدا ہوا تو بڑی خوشی ہوئی صحابہ میں بڑی خوشی ہوئی خوشی دو وجہ سے ہوئی ایک تو لڑکا تھا بچہ پیدا ہوا الحمدللہ اور دوسری خوشی کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یہ مشہور ہو چکا تھا کہ یہودیوں نے کچھ جادو کیا تھا اور مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوں گے یہ ایک پروپیگنڈا انہوں نے پھیلایا تھا تو اس بچے کی پیدائش اس بات کا رد تھا بیسیکلی کہ کوئی جادو وادو نہیں ہے اور الحمدللہ اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے بنائی طور پر تو یہ ہوا تھا اس لئے بڑی خوشی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے خیر و برکت کی دعا بھی فرمائی اور اس کی تحنیک کی اب تحنیک کیا چیز ہے تحنیک بنیادی طور پر ایک برکت کی دعا کے ساتھ برکت کا فعلا ایک عمل کرنا ہے اور وہ عمل ایسا ہے کہ کوئی بھی بزرگ شخص ہو کوئی بھی نیک شخص ہو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ کوئی ہستی نہیں تھی نیک کوئی حبیب ہیں اور اللہ کی ذات کے بعد اللہ کے حبیب ہی ہیں جو کہ سب کچھ ہیں بادست خدا بزرگت ہوئی بزرگت ہوئی قسم اختصر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک چھوارہ لیا ہو وہ ایک چھوارہ لے کر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چبایا اور اس کو بچے کی زبان پر رگڑا اور پھر اپنا لعاب دہن لے کر بچے کے تعلو پر آپ نے لگایا تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کی برکت اس بچے میں منتقل فرمائی تو اسی طرح مسنون اور مستحب یہ ہے یعنی مسنون میں بھی یہ مستحب کا درجہ ہے کیونکہ شریعت میں تین ہی چیزیں ہیں فرض ہے واجب ہے اور نفل ہے اور نفل کے پھر درجات ہیں پھر سنت ہے پھر جو ہے وہ نفل وہ پوری کٹیگریز ہے نوافل کے اندر پھر جو ہے وہ موقوت نوافل ہیں پھر غور موقوت نوافل ہیں بہرحال یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے تو یہ بھی استحباب کے درجے میں ہیں تو یہ ہے کہ جو جو نیک آدمی ہوتا ہے جس پر آپ کو اعتماد ہو آپ کا جو شریعت پیر ہو کوئی بزرگ ہو کوئی جس کے ساتھ آپ کا اصلاحی تعلق ہو کوئی عالم دین ہو کوئی مفتی ہو جو بھی ہو بزرگ ہستی ہو اس کے پاس بچے کو لے جا کر یہ تحنیق کروائی جائے کہ کوئی بھی میٹھی چیز بہتر ہے کہ کھجور ہو اگر کھجور نہیں ہے تو کوئی بھی میٹھی چیز اشئے انحل کوئی بھی میٹھی کے لعاب سے وہ کر کے اور بچے کے تعلو میں اس کا اثر رکھ دیا جائے تو اس طریقے سے اس بچے کے اندر ایک تو خیر و برکت جو ہے وہ دعا کی صورت میں اور ایک ٹریکٹیکل عملان صورت میں منتقل ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ حضرت خوبصورت تشریح ہو گئی اس پہلو کے بھی پہلا حق ناظرین محترم جس طرح آپ نے سنا آزان اور رقامت بچے کے کان میں اللہ رب العزت کا نام سب سے پہلے چیز جو اس کے کان میں پڑے وہ اللہ رب العزت کا اپنے مالک اور خالق کا نام ہونا چاہیے اور اس کی تشریح آپ نے سنید دوسرا حق بچے پر اس کی پیدایش کے بعد وہ ہے خیر و برکت کے دعا اور تحنیک جو کہ حدیث مبارک ہے جو دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے مفہوم سے آپ نے سمجھا تیسرے حق کی طرف آئیں گے اور وہ تیسرے حق بھی جانیں گے اور حضرت سے درخواست یہ کریں گے کہ پہلا حق اقامت آزان اقامت تحنیک اور پھر تیسرے نمبر پر وہ کونسی چیزیں جو والدین نے بچے کے لیے کرنی ہے وہ بھی ذرا اس کے اوپر بھی رہنمائی درکار جی آپ سے جس طرح میں نے پہلے آرز کیا کہ اس کے اندر کوئی ترتیب جو ہے وہ وجوبی نہیں ہے استحبابی ترتیب ہے ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا تحفہ جو والد اپنے بچے کو دیتا ہے وہ اس کا نام رکھتا ہے اچھا تو اس لیے اچھے نام رکھا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ اپنے آپ کے ناموں سے اور اپنے آبا کے ناموں سے اٹھائی جاؤ گے تو اس لیے اچھے اچھے نام رکھا کرو پھر آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ بہترین نام اللہ کے نزدیک وہ عبداللہ اور عبدالرحمن سبحان اللہ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم عمل سے یہ ثابت ہے کہ ضرور نہیں ہے کہ تمام نام جو ہے وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہی ہو یا انبیاء علیہ وسلم کے نام ہو بلکہ اس کے علاوہ بھی وہ نام جن کے معنی اچھے ہو سکتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں جس طرح آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کا نام حسن اور حسین رکھا وہ کسی نبی کے نام نہیں ہے اور تاریخ کہ انسانی میں پہلی بار یہ نام رکھے گئے ہیں اور جہاں تک انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے نام رکھنے کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھا کرو اور آپ نے عملاً اپنے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے کیونکہ اس طرح بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا کہ بھئی ایک صحابی کا نام لے گا مثلا عثمان رضی اللہ عنہم عثمان اٹھ جائے تو مراد تو عثمان بن عفان کی ہوگی لیکن ہو سکتا ہے جتنے بھی عثمان کے نام کے لوگ ہوں وہ سارے کے سارے اٹھ جائے ان کا بیڑا پار ہو جائے اور صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہم ایک سٹیفیکیٹ ان کو مل چکا تو یہ ایک تحفہ ہے اپنے والد کی طرف سے اپنے بچے کا نام رکھنا اور اچھا نام رکھے اور جس طرح ہم نے بات کی کہ کان میں ازان دوسرے کان میں اقامت خیر و برکت کی دعا تحنیق اور اس کا اچھا نام رکھنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو نواسے تھے حسن اور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت پیارے تھے ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو آپ کی نواسی تھی ایک زینب آپ اس کو کبھی لے کر آتے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمانا بچوں کے ساتھ وہ لے کر آتے اور کندے پھر وہ سوار ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آرہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے نماز جیسا فیل معاشرت پر چونکہ بات چل رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھاتے وہ بچی آپ کے کندوں پر ہوتی آپ رکوع احتیاط سے کرتے وہ بچی گر نہ جائے پھر جب سجدے کے لیے جاتے بچی کو اٹھا کر سائیڈ پر رکھ لیتے ایک سجدہ فرماتے دوسرا فرماتے پھر جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا کر دوبارہ اپنے کندوں پر رکھ لیتے تو صحابہ حیران کہ نماز جیسے اہم عبادت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں پوری معاشرت سکھاتی ہے بچوں کے ساتھ کیسا سلوق کرنا ہے اور بچوں کی والدہ کے ساتھ کیسے سلوق کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقعدہ حسن حسنین رضی اللہ عنہما کو دعا فرماتے ان کے لیے اور آیت الكرسی جو ہے وہ ان پر پھونگتے اور معوزتین ان پر پھونگتے اور ایک مسنون دعا ارشاد فرماتے کہ کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان سے ہر موزی زہریلے جانور سے اور ہر شر اور فساد والی آنکھ سے تاکہ یہ محفوظ رہیں تو بچوں پر یہ بھی پھونکا جا سکتا ہے اور جو ایک خاص جنات کے اثرات ہوتے ہیں بچوں پر تو اس سے بھی ان کی حفاظت کے لیے یہ عامال کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جب میں جو ہمارا پچھلا سوال جو پہلا دوسرا سوال مجموعی طور پر اس پروگرام میں تحنیق کے حوالے سے جو تھا اس میں ایک چیز سوڑی سے آپ سے میں نے کلیر گرنی پھر اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے ان کی بھی کلیرنس لینی ہے وہ یہ کہ ضروری بس وقت سمجھا جاتا ہے تحنیق کے معاملے میں کہ کوئی بزرگ ہو کوئی مولانا صاحب ہوں کوئی پیر صاحب ہوں اگر والے صاحب ہیں وہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہیں کیا یہ ضروری ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کوئی بڑے آدمی کوئی بڑی شخصیت ان سے تحنیق کروائی جائے کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے اگر والے صاحب بچے کے یا بچے کے نانا بو دادا وہ گھر کے جو فیملی کے جو لوگ ہیں اگر ان میں ظاہر ہے وہ سارے تو ایسے نہیں ہوتے کہ گناہ گار ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ نیک پریزگار بھی ہوتے ہیں تو کیا اگر وہ بھی اس تحنیق کے عمل میں مطلب وہ خود سے کر دیں یہ عمل تو کیا اس کی گنجائش ہے پیر صاحب بھی ضروری ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آدمی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ ایک مسلم دعا یا اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا کر دوسروں کی آنکھوں میں مجھے بڑا فرما دیں بالکل تو یہ ہے کہ اگر آدمی خود ہی تحنیق کر دے تو یہ ایک دلیل ہوتی ہے آدمی کہ یا میں مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں نیک نہیں ہے پارسان نہیں ہے اور بڑا بزرگ نہیں ہے اور پیر نہیں ہے تو اس لیے یہ پسندیدہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ خود کو چھوٹا سمجھے اور جو اس کی نظر میں زیادہ بزرگ ہو زیادہ نیک ہو کیونکہ بچے کی جو جو لعاب ہے اس کا جو شفٹ ہو رہا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اور ہر عمل کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اثرات ہوتے ہیں جسمانی بھی اور روحانی بھی جس طرح بچہ جو ہے وہ بعض وقت خواتین جو ہیں وہ تھوڑا سا اس میں سستی دکھاتی ہیں کہ بچہ پیمپرز وغیرہ پہنتا ہے اس میں نجاست کر دیتا ہے لطپت ہوتا ہے اور چوبیس گھنٹوں دونے پیمپرز جو ہے وہ پہنا نہیں ہے تاکہ بچت ہو جائے تو اس کے بچے کی شخصیت پر اثرات آتے ہیں اس نجاست کے جب بچہ پشاب کرے یا کوئی نجاست کر لے تو والدہ کو چاہیے کہ فوراں اس کو صاف کرے دھو دے اور نیا پیمپر پینا دے تاکہ اس کے جو ہے وہ تحارت کے اپنے اثرات آتے ہیں اور شریعت نے تحارت کو بہت ہی اہمیت دی ہے تو جہاں تک جسمانی تحارت ہے اسی طرح روحانی تحارت بھی ہوتی ہے روح کی پاکیزگی ہے اگر وہ والد یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی روح کو اتنی خوراک دیتا ہوں اور اتنا صاف ستھرا رکھتا ہوں اذکار کے ذریعے سے اللہ کی یاد کے ذریعے سے نمازوں کے ذریعے سے نوافل کے ذریعے سے حسن خلق کے ذریعے سے اچھے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کا حق ادا کرنے کے اعتبار سے تو والد سے بڑا پیر کوئی نہیں ہو سکتا بچے کا وہی کرا دے اور اگر نہیں سمجھتا کہ مجھ سے عبدالعود صاحب بڑے پیر ہیں تمہارا عبدالعود صاحب سے کرا لیں بہت بہت شکریہ اور ناظرین محمد یہاں ایک سوال یہ بس اگر ہو سکتا ہے حضرین میں آ سکتا ہے کہ اگر تحریک کرنی ہے اور اس وقت میں کوئی ایسے بزرگ موجود نہیں ہے اور خود بھی وہ آجز ہیں جس طرح سے حضرت نے تشریف بتائی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نہیں تو اب ایک اور میں ایسا بندہ نہیں چاہتا بہرحال تو خیر تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے پیدائش تو نو مہینے کا ایک پروسس ہے پورا اس کے بعد تو بندہ پہلے کسی بزرگ سے وہ تحریک کروا کر رکھ لے گھر میں احتیاطاً ہفتہ پہلے دس دن پہلے مہینہ پہلے تو وہ خراب ہونے والی چیز نہیں ہے اور اس میں جس طرح سے حضرت بزرگ اہم بات یہ ہے کہ خجور وہ بہتر ہے اس کی تہینی کیونکہ خجور خود ثابت ہے نام کے ساتھ ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باقی جو میٹھی چیز اس کے علاوہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس سے کروا سکتے ہیں تہینی تو دوسری بات جو نام کی بات تھی تو اس میں آپ سے تھوڑا سا یہ معلوم کرنا ہے حضرت کہ نام میں آج کلک ٹرینڈ ہے کہ وہ نام رکھنا ہے جو کسی کا نام ہے یہ ایک مطلب جنون کی حد تک ہمارے معاشرے میں چیز سرائت کر چکی ہے آپ جانتے ہیں بہت اچھے سے اس حوالے سے تھوڑی سی کوئی بات بتائیے کہ جو آپ نے ایک نکتہ اٹھا ہے اتنا خوبصورت نکتہ ہے یہ کہ دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمت تو بہانے ڈھونڈ رہی ہوگی نا روز قیامت جنت میں بھیجنے کے تو حضرت ابوبکر صدیق کے نام پہ اگر کسی کا نام ہے ابوبکر تو وہ سارے کھڑے ہو جائیں اور جنت میں حضرت عمر کے نام پہ سارے جنت میں تو یہ ناموں کی اتنی برکت اس نکتے سے واضح ہوئی تو ذرا اس حوالے سے بھی تھوڑی سی آگاہی کی ضرورت ہے اور بہت سخت تھوڑی نہیں بہت ضرورت ہے کہ ناموں کے حوالے سے جدت بہت آگئی ہے کہ نیا نام ہو یہاں علاقے میں کسی کا نہ ہو وہاں کسی کا نہ ہو اس پہ دھوڑی سی ایک ہوتی ہے جدت ایک ہوتی ہے تجدد تجدد کا مطلب ہے کہ خودساختہ جدت پیدا کرنا تو نام تو ہمیں تو بیڑا پار کرانا ہے بیڑا غرق نہیں کرانا تو سب سے پہلے تو نسبت دیکھیں جس طرح شریعت نے انصاب کو بہت اس کو اہمیت دی ہے اور ہمیشہ نکاح کا ایک بنیادی مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ نسب پر قرار رہے نسبت پر قرار رہے روحانی نسبتیں اگر جہاں تک ہم اس کو جو ہے وہ قائم رکھ سکتے ہیں تو ان نسبتوں کو قائم رکھیں ایک تو ناموں کا اثر ہوتا ہے بچے پر اگر ہم کوئی جدت والا نام رکھ لیں تو جو جدید اثرات ہیں وہ اس پر آئیں گے اگر ہم کسی نبی کا نام رکھ لیں یا کسی صحابی کا نام رکھ لیں تو لازمی بات ہے کہ ان کے ناموں کے اثرات اس پر آئیں گے ایک تو دنیا میں ان پر اثرات ہوں گے اور صحابہ کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو مغفور بندے ہیں اللہ ان سے راضی ہے اللہ سے راضی ہیں اور انبیاء علیہ السلام معصوم بندے ہیں یعنی گناہوں کا سایہ بھی ان پر نہیں پڑتا تو ان سے بہترین نام ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے جتنے بھی جدید نام آپ جمع کر لیں وہ ایک صحابی کے نام تک نہیں پہنچ سکتے اور ہم یہ ایٹیٹیوڈ کیوں نہ اپنا لیں کہ بھئی ہم اللہ کی کو راضی کرنے میں جو ہے وہ مسابقہ اختیار کر لیں چے جائے کہ ان نئے ناموں میں مسابقے کریں بالکل تو یہ میرے خیال میں یہ ٹرنٹ غلط ہے اس کو ڈیپریشیٹ کرنا چاہیے اور جو ہمارے اکابر ہیں جو ہمارے صرف صارحین ہیں جو ہمارے انبیاء علیہ السلام ہیں اور جو ہمارے مشفق ہیں جو ہمارے مربی ہیں جو اس دنیا ہمارے دنیا میں آنے کا جو اصل سبب ہیں دنیا کی پیدائش کا سبب ہیں جو کہ عالمِ ارواح میں اللہ کے نام کو متعارف کرنے کا سبب ہیں جو دنیا کے قائم کرنے کا سبب ہیں کہ آپ کے لائے ہوئے دین کا جو ایک شخص بھی اگر نام لیوہ ہوگا تو تب تک زمین آسمان قائم رہیں گے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کو پہچاننے کی وجہ سے قبر میں ہمیں آرام ملے گا اور اس کے بغیر آرام نہیں ملے گا جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ پاک حساب کتاب شروع فرمائیں گے ان کو شفاعت کا حق ہوگا تو ان کی تعلیمات ان کے دوستوں ان کے احباب ان کے صحابہ اور ان کے نام سے ہٹ کر ہم کیوں جدت پسندے کی طرف جا رہے ہیں تو میرے خیال میں اس ٹرنڈ کو ڈپریشیئٹ کرنا چاہیے اور جو اپریشیئیشن ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے نام رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرمودات اور صحابہ کے نام اور یہ ہمیں رواج رکھنا چاہیے میرا بیٹا ہے میں نے اس کا نام محمد رکھا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ محمد کیا میں نے کہا محمد خود ایک نام ہے ضروری ہے کہ لاحقہ و صحابہ کا بھی ساتھ ہو اور ہمارے ایک دوست ہیں اس کے چار بیٹے ہیں چاروں کا نام محمد ہے محمد پھر محمد ثانی پھر محمد ثالث پھر محمد رابع ایک ہیں جو مولانا مفتی زیندر عبیدید صاحب زحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے سب کے اپنے بچوں کے نام یوسف رکھے تھے یعنی یوسف پھر یوسف اول یوسف ثانی یوسف ثالث تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک خاندان میں کہیں عبداللہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت تمام بچوں پر ہے اور اللہ کو پسندید نام عبداللہ عبدالرحمن ہے تو عبدالرحمن کئی بچوں کے رکھیں عبداللہ کئی بچوں کے رکھیں پھر تمییز کے لیے اول ثانی سالس را دیا رکھ لیں تو اس میں کوئی حج نہیں ہے تو ان رسومات کا ہم نے جو ہے وہ قلعہ کمہ کرنا ہے ان کو ختم کرنا ہے اپنے عمل سے اپنے فعل سے اور ترغیب سے بہت شکریہ اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بچے پر ہر ہر چیز کا اثر مرتب ہو رہا ہوتا ہے چاہے وہ شروع سے کوئی ہمارا عمل ہو کوئی ہماری بات ہو جیسے جیسے اس کے کان میں وہ چیز بڑھتی ہے یا اس کی ذات کے ساتھ وہ چیز منسلک ہوتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے تو دیفنیٹلی نام کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور بہت دیر تک بلکہ ساری زندگی اس کے نام کے ساتھ وہ اثر جڑا رہتا ہے اس کی ذات کے ساتھ اس نام کا اثر اور اس میں ایک چیز صرف آخر میں آپ سے اور اور وہ یہ کہ بچے کے بسوقات ہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں لوگوں کے لوگ پوچھتے بھی ہیں بہت زیادہ آپ سے بھی یہ چیز بہت پوچھی جاتی ہوگی باہر کہ جی بچے کی طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی اور تو کسی پیل صاحب نے کہا ہے کہ جی اس بچے کا نام وہ تبیل کر دیں نام کے اثرات اس پر غلط پڑ رہے ہیں یہ کونسٹ ٹھیک ہے بنیادی طور پر نام کے اثرات تو بچے پر ہوتے ہیں اب یہ بنیادی طور پر علم العدد سے تعلق رکھتا ہے یا علم الہنسہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اپنے ہر حرف کے اپنے آداد ہوتے ہیں ان کو پھر جوڑا جاتا ہے چونکہ اس سے ہمیں منع بھی کیا گیا ہے بہت سے چیزوں سے تو بہرحال جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خرما دیا کہ اپنے بچوں کا نام یہ رکھیں اور جس کے بارے میں جو اللہ رب العزت کے بہترین نام ہیں عبداللہ عبدالرحمن جگہ جس کی ابتداہی عبد سے ہوتی ہے انسان کی اپنی حیثیت اس کو یاد آتی ہے تو میرے خیال میں اس سے کچھ میں زیادہ اتفاق نہیں کرتا اس کے زیادہ جو وہ اثرات ہیں وہ اگر نام ہٹا بھی لے تب بھی وہ اثرات ہوگی مجھے اندازہ ہے ہمارے ایک عزیز تھے تو ان کے بچے بیمار تھے تو ان کو یہی کسی نے کہا اور انہوں نے نام بدل بھی دیا اور اس کا معنی بھی ایسا ہی تھا کچھ اچھا معنی نہیں تھا بہت بہت شکریہ جی اور آج کی گفتگو میں ناظر محترم ہم نے جس طرح سے میں نے شروع میں ارز کیا کہ معاشرت میں جب ہم بات کرتے ہیں تو معاشرت معاشرے سے ہے معاشرہ افراد کا مجموعہ اور افراد فرد سے وجود میں آتے ہیں ایک فرد ہوتا ہے پھر اس کے بعد افراد بنتے ہیں تو فرد سے ہم آغاز کریں گے کہ جب وہ فرد دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے معاشرت کے حساب سے کون سے حقوق اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آج ہم نے تین حقوق پر بات کی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے والدین کے ذمہ ہے کہ اس کے کان میں آزان اقامت دوسرے نمبر پر تحنیک خیر و برکت کی دعا احادیث کی روشنے میں جو آج احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑی حضرت مولانا سیدہ یا شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے بڑے باریک اور بڑی لطائف اسے نکالے ان کی تشریح سے اور وہ آپ کی خدمت میں رکھے ہم سب نے سیکھا اسے بہت کچھ اور تیسرے نمبر پر جو چیز تھی وہ یہ تھا کہ بچے کا خوبصورت نام والد کی ذمہ داری ہے آج ہی تین حقوق ہم نے اس اپیسوڈ میں ڈسکس کی دوسرا اپیسوڈ تھا معاشرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ اس عنوان کے تحت ناظرین محترم اگلا جو ہمارا حصہ ہوگا پروگرام کا اگلے اپیسوڈ انشاءاللہ اگلے جو میں کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو بچے کا اقیقہ اس نام کے بعد جو چوتھا حق ہے بچے کے اوپر والدین کا یا والدین کے اوپر ساری بچے کا وہ اقیقہ ہے تو اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے اس کی حیثیت کیا ہے اس کا حکم کیا ہے اور کتنے دن تک وہ کر سکتے ہیں کتنے دنوں تک وہ مسرون ہے کتنے دنوں کے بعد پھر وہ اس کی سلنیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے آگے پھر انشاءاللہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چلائیں گے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہم اس طرح سے آغاز سے چیزیں لے کر چلیں گے تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ بہتری آئے گی اور ہمارے بچے جو اس وقت جن کی تربیت ہم کر رہے ہیں ان کی زندگیاں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گے انشاءاللہ رزیز اور اس طرح سے یہ ایک معاشرہ ایک بہتر معاشرہ اس کی تشکیل میں ہم اپنا ایک کانٹریبیشن انشاءاللہ ڈال سکیں گے ناظر محترم آج کے لئے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ